ایک شخص ہے اس نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی مسلم آرکیٹیکچر پر تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے ڈاکیمنٹری بنائی تو وہ ڈاکیمنٹری بناتے وقت لندن میں ٹرین میں بم بلاس ہوئے تھے جب میٹرو کے اندر جو ہوا تھے جب خبر پہنچی پہا ہے تم اسلام پہ بنا رہے ہو دیکھو مسلمان کیا کر رہے تو وہ انٹرویو دیتے تھے بلنے لگا یہ ایک نیوز ہے آج ہے کل ہوا میں اوڑ جائیں گی اس لئے کہ کوئی قوم کیسی ہے یہ پتا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کیا چھوڑ کر جاتی ہے اپنے بیچے اس سے پتا چلتا ہے وہ قوم کیسی ہے جس قوم نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتیں بنائی ہیں اور معلوم آپ کہ دنیا کی سب سے خوبصورت بیلڈنگ کا شرف جاتا تاج محل کو وہ ایک الگ مسئلہ شرع کہ وہ خبر ہے وہ سب لیکن سب سے خوبصورت بیلڈنگ دنیا میں اسی کو مانا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو قوم کیسی تھی اگر معلوم کرنا ہے تو وہ کیا چھوڑ کر کے دیکھو اور وہ کہتا ہے کہ اگر یورپین بیلڈنگس کو آپ دیکھیں گے اندھیرہ ہے اور سیکریسی نظر آتی ہے اور ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کو دیکھنا دل پسند نہیں کرتا ہے اسلامی کے ارکیٹریکشنوں دیکھے تو کھلا ہوتا ہے اجالے سے بھرا ہوتا ہے اور دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے دیکھیں آپ یورپ کے کنسٹرکشنز دیکھیں آپ دیکھ کر رہے تھا کھین آتی شیر اس کے موں میں سے پانی نکل رہا اور ڈرائگنز کھلے ہوئے اور اتنے چھوٹے چھوٹے اندھیرے والے روشنی نہیں آنے والے اسلامی کے ارکیٹریکشن کو بتا رہا ہے یہ خوم کتنا اونچی سونچ رکھنے والے اور کتنی امن پسند بہرحال بہت سارے چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ان فیکٹس کو جانی لوگوں کو ایکسپلین کرجئے رہا آج کی بات یہ ایک نیوز ہے آج ارگنزیشن کو آپ ٹیریسٹ کرتے ہیں کل وہ اوفیشل رولنگ پارٹی بن جاتی ہے اس کنٹری کی تو یہ سارے چیزیں چلتے رہیں گے ایک ارگنزیشن ٹیریسٹ ارگنزیشن ایراک میں آج کل ہو سکتا اوفیشل رولنگ پارٹی بن جاتا پھر ہم اس سے تعلقہ دی بنے ہمارا ملک یہ سارے چیزوں کو سمجھنا پڑیں گا تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو بھی آپ دیکھیں اور ان کو بہتر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں ہاں اپنی بات کو بہتر